جس طرح کا ماحول اس وقت دنیا میں ہے جس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے اور جہاں خاص طور پر مسلم موجمان کسی ویزیبل تعداد میں رہتے ہیں جہاں امت مسلمہ کسی اچھی تعداد میں رہتی ہے جو اگر سمل گئی تو آگے بہت بڑی تبدیلی لے آئے گی وہاں اور زیادہ اسلام دشمن طاقتیں وہاں اور زیادہ شیطانی اور دجالی طاقتیں دوسرے علاقوں کے مقابلے میں وہاں اور زیادہ نوجوانوں کو داغدار کرنے اور نوجوانوں کو زندگی کے اصل راضوں کے قریب آنے سے بھی دور رکھنے کی کوشش کرتی ہوں حضرت نوجوانوں سب سے پہلے میں نے ایک کان کا ذکر کیا ہے پرانی مجید نے سب سے پہلے کان کا ذکر کیا ہے اور اس بات سے ساو اشارہ اس طرف ہے کہ اپنے کانوں کو گندگیوں سے محفوظ رکھا ایک انسان اگر اپنے کان سے کسی بھی غلط چیز کو سننے سے بچنے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھو کہ اس نے ایک بہت بڑا راستہ دل کو خراب کرنے کا زندگی کو گندہ کا گھرنے کا انسان کی زندگی کو ناکام کرنے کا بند کر دی پھر یہی نہیں کہ تم اس کان سے غلط چیز مت سنو بلکہ پوشش کرو کہ ان کانوں سے جو اللہ نے دیئے ہیں اچھی اچھی چیزوں پر سنو اتنی دیر سے ہم اور آپ بیٹھیں جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں میں کر سکا ہوں آپ کے کانوں کے ذریعے کیا آپ کے دل میں نہیں پہنچ رہی کیا آپ کو کچھ سوچنے کی دعوت نہیں دے رہی کیا آپ کو اشارے نہیں ملنے ان کانوں کے ذریعے سے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور ہم کو بہت حشیار ہو کر بہت چوکننا اور کوشت ہو کر رہنا ہے راستے میں کاٹے بچھا دیئے گئے ہوں راستے میں صاحب اور بچھو دوڑا دیئے گئے ہوں تو کیا آپ ایسے یہاں بنتک سے مسیح کے ساتھ چلیں گے آپ تھوک تھوک کر خدم رکھیں گے یقین کرو نوجوانوں ایک ایمانی زندگی کے راستے میں کانٹے بچھا دیئے گئے ہیں اور ہمیں اس سے درنا نہیں ہے اللہ کے بھروسے پر اس چیلنج کو قبول کرنا ہے اس چیلنج کو قبول کرنا ہے کاش تم نے سیکھا کہ نوجوان کے دل کے اندر سے یہ آواز نکلے اور دنیا میں ہمیں بگارنے کی کوشش کرنے والوں جو چاہو کر لو تم ہمیں نہیں بگار سکتے اس لیے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے غلام تم ہمیں نہیں بگار سکتے دھونو کسی اور کو تراش کرو کسی اور کو تم جتنا زیادہ ہمیں بگارنے کی کوشش کروگے سوائے حسرت اور ناکامی کے تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گی ایک تو اپنے کانوں کی حفاظت کرو عزیز بچوں اور بچیوں میرے نوجوان عزیز اس قوم کا مستقبل بننے کی صحابیت لکھنے والے لڑکوں اور لڑکیوں اپنے کانوں کو محفوظ رکھو صرف محفوظ نہیں رکھو بلکہ کوشش کرو کہ ان کانوں میں اچھی آوازیں پڑھیں ان کانوں کے ذریعے قرآن دل میں آئے ان کانوں کے ذریعے محمد الرسول اللہ کا پیغام دل میں آئے ان کانوں کے ذریعے جو انسانی تاریخ کے سیویرس ہیں جو انسانی تاریخ کے بچانے والے ہیں جو امت مسلمہ کے نہیں بلکہ انسانیت کے بڑے خدمت گزار ہیں ان کی ارشادات ان کے ملفوظات ان کی کتابیں ان کی لکھیوں ہی تحرینیں وہ اگر پڑھ نہیں سکتے تو ایک دوسرے کو پڑھتے سناؤ کان کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اچھا انٹیک اپنے دل میں پہنچاؤ دوسری چیز جس کا قرآن میں ذکر کیا ہے وہ ہے آنکھ وہ ہے نظر یقین لکھو یقین لکھو شیطان کے زبردہ سیروں میں سے ایک تیر ہے ہماری تمہاری نگاہ جس نوجوان نے اس راست کو سمجھ لیا اگر اسے دنیا نے کچھ بننا ہے اگر اس کو زمانے کی خرابیوں اور ماحول کی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو کان کے بعد آنکھ کو بچا کر رکھنا ہے بہت بڑا انچہان ہے نوجوانوں چیلنج ہے بڑا چیلنج ہے شیطان اس بات کا ایک عجیب سما بانتا ہے خسن کو بے نقاب کر کے باہر نکالتا ہے لڑکیوں اور عورتوں کو باہر نکالتا ہے تارین کے نام پر ایڈیوکیشن کے نام پر جاگ کے نام پر سرویس کے نام پر مارکٹنگ کے نام پر تفریح کے نام پر بھومنے کھینے کے نام پر نجانے کنکن عنوانوں پر لڑکیوں اور عورتوں کو بے نقاب اور بے پردہ کر کے باہر نکالتا ہے اور مردوں کو بے شین کرتا ہے کہ وہ دیکھیں مردوں کو بے قرار کرتا ہے کہ وہ دیکھیں اور یہ دونوں سماج کے قیمتی حصے جو اگر یہ دونوں میل اور فی میل بوائز اور گرلز اگر یہ دونوں کسی سماج کے پاکیزہ ہو جائیں اور بیلیوز پر یقین رکھنے لگیں اور آئندہ کے لئے اس بات کا تحیہ کر لیں یہ میں صرف یہ کہ مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے اپنی فیملی کو بھی بچانا ہے اور جہاں تک ہو سکے اپنے رشتہ داروں اپنے قریبی لوگوں اپنے نیئر انڈیئر ونس اور یہاں تک کہ اپنے پورے علاقے کے اندر ایک پاکیزہ تحییر کو پھیلانا ہے لیکن یہ نہ کر پائیں لوگ اس کے لئے ایک طرف تو بے پردگی پھیلائی جاتی ہے بے حیالی پھیلائی جاتی ہے بے شرمی پھیلائی جاتی ہے اور لڑکیوں اور عورتوں کو پردے سے دور کیا جاتا ہے ان کے دلوں کے اندر پردے کی حقارت بٹھائی جاتی ہے ان کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ پردہ ترقی کے نحصے میں رکامت ہے ان کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بے پردگی روشن خیالی کی علامت ہے ان کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بے پردگی دراصل موڈلیزم کی علامت ہے اِنَّا عَلِ اللَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ غَاجِ میں اپنے عزیز نعلمانوں کے سامنے بوجھر خسم کی دینی تقریب نہیں کرنا چاہتا میں ان سے ان کی زبانی بات کرنا چاہتا مجھے کوئی یہ بتائے کوئی ایک نام دے دے جس عورت نے اور جس ورکی نے اپنے آپ کو بے نقاب اور بے پردہ کیا ہو اور جس نے اپنے حسن کو پبلکلی ڈیمانسٹریٹ کیا ہو اور جس نے خود اپنے حسن کے ذریعے سے سماج کے کرمنلز کو انبائٹ کیا ہو کسی ایک عورت کی ایسا نام دے دو اس سے انسانیت کو کبھی بھی کوئی اچھا سبق ملا ہے اس کی پیٹ سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں چاہو ان بچوں نے انسانیت کو کوئی خدمت کی ہے چاہو اس کے گھروں کے اندر سے کوئی ایسا امام وقت کا رہبر ملائے کوئی وقت مجدد ملائے کوئی زمانے کی باطل طاقتوں کی کلائی مور جینے والا کوئی بہدر سفوت ایسی کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے عزیر بچیاں بھی شائد یہاں پر بیان سن رہی ہیں اللہ تمہارے تمہاری عصمتوں کی حفاظت کرے اللہ تمہاری عزتوں کی حفاظت کرے اور اللہ تمہاری تم کو یہ سمجھ دے کہ سماج میں ہزاروں لوٹے لے تمہاری عزت کو لوٹ لینے کے لیے باہر پر رہے تمہاری سامنے تاریخ ہونی چاہیے تم پوچھو تم پوچھو اپنے استادوں اور استانیوں سے تم یہ سماج پوٹ کرو بتاؤ کہ وہ کونسی خواتین ہیں جنہوں نے سماج کو کچھ قدریں دی ہوں اور وہ بے پردہ اور بے حیاء رہی ہوں ساری دنیا کی بے پردہ خواتین کو ایک پڑھنے میں رکھ دو اور گستاخی معاف ام الممنین شید آئیشہ صدیقہ کو دوسرے پڑھنے میں رکھ دو اور مجھے بتاؤ کہ دنیا میں کسی لیڈی کسی عورت کو کوئی نام لینے کہاں خاصل ہے ام الممنین آئیشہ کے مقابلے میں عقیدت کی بات نہیں کر رہا تاریخی سچائیوں کی بات کر رہا دنیا میں جتنے اچھے انسان قیدہ ہوئے ہیں وہ اچھے انسان ان ماں نے جنم دیئے ہیں اور ان ماں نے ان انسانوں کی تربیت کی ہے جن ماں نے اپنے اپنے بدن کا ایک ناخن بھی کسی نام حرم کو دیکھنے نہیں دیا شریف عورتیں ہوا کرتی تھی باہیا عورتیں ہوا کرتی تھی ویلیوز پر یقین لکھنے والی عورتیں ہوتی تھی جتنے امت کے بڑے بڑے امام گزے ہیں چاہے وہ سلطان سراوکین ایوبی ہوں چاہے وہ ٹیپو سلطان ہوں چاہے وہ سید احمد شہید ہوں چاہے وہ ابنی تیمی اور ابو حنیفہ ہوں اور چاہے وہ امام بخاری ہوں اور چاہے وہ باعجید بستامی ہوں اور چاہے وہ حضرت خادہ مجدین چشتی ہوں جو بھی نام لوگے تم وہ سب وہ ہیں جن کی مائے پردہ نشی پاک دامن اور باہیا عورتیں ہوتی تھی اے عزیز بچیو تمہاری پاک دامنی کی دعائیں قوموں کے تقدیریں بدل سکتی ہیں اپنے مقام کو پہچانو ایک مشہور تاریخی واقعہ ہے ایک علاقے کے اندر بارش رک گئی تھی بہت دن تک بارش نے ہوئی قہد پڑ گیا ڈراؤٹ پڑ گیا جانمت بھی پریشان کھیتیاں بھی سوک گئیں لوگوں نے کہا کہ بری اب تو سب لوگ گاؤ خالی کرو میدان میں جمع ہو کر نمازِ سسقہ پڑو اللہ سے توبہ کرو معافی مانگو یقیناً حمدارِ گناہوں کی وجہ سے بارش رک گئی لیکن لوگ صبح سے شام تک دعائیں مانتے رہے بارش کی ایک بون میں آئی دھیر پریشان تھی کہ کیا ہو رہا ہے اللہ اللہ آپ معاف کر دیجئے اللہ آپ معاف کر دیجئے ادھر دیکھا ایک قافلہ جا رہا تھا اونٹوں کا قافلہ مسافروں کا اس پر ایک اونٹ پر ایک پردہ نشی عورت بیٹھی تھی اور اس کا بیٹا تھا اس عورت نے مجمع کو دیکھا تو اس نے قافلے کو رکھوایا اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا جا کر دیکھو پوچھو کیا بات ہے یہ لوگ کیوں یہاں پر جمع ہیں میدان میں اور رو رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں بیٹا گیا جا کر پوچھا اس نے کیا بات ہے لوگوں نے اس کے بتایا کہ بارش نہیں ہو رہی ہمارے علاقے کے اندر سب پریشان ہیں اور اللہ صلی اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں بارش مانگ رہے ہیں بیٹا واپس آیا اپنی ماں سے کہا ماں بھی دعا میں لگ گئی اور بیٹا بھی دعا میں لگ گیا بیٹے نے اپنی ماں کا برکہ پکڑا اور ماں کا برکہ پکڑ کر اللہ سے کہا کہ اللہ اگر میری ماں پوری زندگی پاک دامن رہی ہے تو اپنی ماں کی پاک دامنی کا واسطہ دے کر آپ سے مانگتا ہوں اس گاؤں میں برسا بھیج دیجے بارش بھیج دیجے اللہ ابھی اس نے دعا کر کے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیڑا بھی نہیں تھا کہ ٹانی گھٹا چھا گئی اور بارش جم جم بارش پرسنے لگ مجمع کے اندر کھل بلی مج گئی قافلہ چل پڑا مجمع نے کہا کہ نہیں دوڑو دوڑو روکو یہ پوچھو کہ اس میں کوئی انما کا ولی ضرور ہے آ کر پوچھا چاہ ہوا یہ کیسے ہم لوگ دن بر روتے رہے اور بارش نہیں ہوئی جو ہم بہت اخرار کیا تو بیٹی نے کہا مجھے تو کچھ نہیں مانو میں نے تو آپ لوگ کی پریشانی دیکھ کر اپنی ماں کا برقہ پکر کے اللہ تعالی سے دعا مانگی تھی اور یہ کہا تھا کہ اللہ اگر میری ماں زندگی پر پاک دامن نہیں ہے تو اس کی پاک دامنی کا واسطہ دے کر دعا مانتا ہوں اللہ پارش بھیج دیجے اللہ نے بارش بھیج دی اے بچیوں اگر پاک دامن رہو گی تو تمہارے وسیلے سے قوموں کی قسمتیں بڑھ لیں گی اپنے مقام کو پہچانو کیا ہو گیا ہماری بچیوں کو کیا ہو گیا ہمارے نوجمانوں کو تم دکھاتی ہو اور نوجمان لڑکے دیکھتے ہیں دکھانے والے دکھانے سے توبہ کریں اور دیکھنے والے دیکھنے کے عادت چھوڑیں موسیقی